موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مکم انجینرنگ یوٹیوب چینل میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں مجاہد کامران فرینڈز آج کا ٹاپک ہمارا کمپریشن ریشو کے بارے میں ہے کہ what is کمپریشن ریشو آف ڈیزل انجین اور ہاو ٹو کلکولیٹ کمپریشن ریشو کمپریشن ریشو کس طرح فائنڈ کی جاتی ہے اس کا فارمولا کیا ہے آج کا ہمارا یہی ٹاپک ہے یہ ہمارے پاس سلنڈر ہے لائنر سلنڈر یعنی اس کے اندر پسٹن آپ ڈاؤن موو کرتا ہے یہ اس وقت پسٹن ہے اس میں بی ڈی سی پوزیشن پہ ہے یعنی بوٹم ڈیڈ سینٹر پہ اور دوسری فگر میں پسٹن جو ہے ٹی ڈی سی پوزیشن پہ یعنی ٹاپ ڈیڈ سینٹر پہ ہے تو سب سے پہلے یہ کہ کمپریشن ریشو ہے کیا کمپریشن ریشو سلنڈر کے میکسیمم والیم اور مینیمم والیم کے درمیان جو ریشو ہوتی ہے اس کو کمپریشن ریشو کہتے ہیں اب میکسیمم والیم کاب ہوگا سلنڈر کے اندر میکسیمم والیم کاب ہوگا جب پسٹن بی ڈی سی پہ ہوگا اور مینیمم والیم کاب ہوگا جب پسٹن ٹی ڈی سی پہ ہوگا اب اس فگر میں دیکھیں کہ یہ پسٹن ہے یہ بی ڈی سی پوزیشن پہ ہے بلکل بوٹم پہ ہے اور یہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ لینڈھاو سٹروک آئے گی یعنی ٹی ڈی سی اور بی ڈی سی کے درمیان جو ڈیسٹنس ہوتا ہے وہ لینڈھاو سٹروک کہلاتا ہے اور اس کے بعد یہ جو جگہ سپیس بات جاتی ہے اس کو کلیرنس والیم کہتے ہیں کلیرنس والیم یا کمپریشن والیم کمپریشن چیمبر پلاس پسٹن والیم پلاس گسکٹ والیم پلاس دیک والیم یہ ہوتا ہے یہ کمپیشن چیمبر یہ ویرے کمپیشن چیمبر ہے اس کے اندر پسٹن والیم مختلف شیب کے ہوتے ہیں ایک پسٹن ہوتا ہے فلیٹ سرفیس اور ایک ڈون اور ایک ڈش ٹائب ہوتا ہے اس کے اندر بھی اس میں کمپریشن ریشو میں پسٹن کا والیم بھی آ جاتا ہے تو کمپریشن ریشو کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ سلنڈر کے ڈسپلیسمنٹ والیم اور کلیرنس والیم کے درمیان جو ریشو ہوتی ہے اس کو کمپریشن ریشو کہتے ہیں اب اس کا فارمولا دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ فائنڈ کی جاتی ہے کمپریشن ریشو از اکول ٹو والیم این چیمبر بی ڈی سی یعنی یہ پسٹن بی ڈی سی پوزیشن پہ ہے اس وقت اور اس کو ہم بی وان سے یعنی یہ والیم وان ہے یہ والیم یہاں سے لے کے یہاں تک یہ ڈسپلیسمنٹ والیم اور اس کے بعد یہ کلیرنس والیم ہے یہ ٹوٹل پہلے ہم نے ٹوٹل فائنڈ کرنا ہے بی وان میں یہ ٹوٹل آئے گا یہ اس کی جو یہاں سے یہ سٹروک ہے وہ 15.9 سینٹی میٹر ہے اور یہ اس کے اوپر جو ہے کمپریشن یا کلیرنس والیم کے یہ جو ہائٹ ہے یہ 1.23 سینٹی میٹر ہے یہ جب ہم نے وی وان فائنڈ کرنا ہے تو یہ ٹوٹل لیں گے ان دونوں کو پلس کر لیں گے اور یہ فارمولا کا ہمارا والیم ان چیمبر ڈی ڈی سی اس کو وی وان سے شو کیا اور والیم ڈیوائیڈ بائی والیم ان چیمبر ڈی 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 سی اس کو وی ٹو سے یعنی یہ فارمولا اس طرح آ جائے گا کہ ڈسپلیسمنٹ والیم پلس کمپریشڈ والیم اور ڈیوائیڈ بائی کمپریشڈ والیم جب اس کو سالو کریں گے تو ہمارے پاس کمپریشن ریشو آ جائے گی اب اس کا اس کا وی وان والیم کا فارمولا ہوتا ہے پائی اوور فور ملٹیپلائیڈ بور اسکر ملٹیپلائیڈ سٹروک ملٹیپلائیڈ نمبر آ سلنڈر یعنی یہ والیم فائنڈ کرنے کا ڈسپلیسمنٹ والیم فائنڈ کرنے کا یہ فارمولا ہے اب اس میں بور ہے یہ ٹاپ سے یہ دیکھیں کہ یہ گول نظر آئے گا اس کو اگر لائنر کو ٹاپ سے دیکھیں گے تو یہ ایسے گول نظر آئے گا مختلف انجن کا ڈسپلیسمنٹ بھی مختلف ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ بور اور سٹروک ان میں بھی ڈیفرنس ہو سکتا ہے یہ جس کا ہم ڈسپلیسمنٹ فائنڈ کر رہے ہیں یا والیم فائنڈ کر رہے ہیں اس کا بور اور سٹروک دونوں سیم ہیں ملک ہم نے بی وانڈ کرنا ہے تو یہ ٹوٹل والیم یہ بور اس میں سٹروک جو ہے گا وہ 15.9 سیٹی میٹر پلاس 1.23 سیٹی میٹر یہ دونوں کو پلاس کر لیں گے یعنی یہاں بھی یہ بور ہے ہمارے پاس 15.9 سیٹی میٹر اور سٹروک ہے 15.9 سیٹی میٹر اور اس میں 1.23 یہ اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ٹوٹل ہو جائے گا ہمارے پاس 17.13 سیٹی میٹر یعنی یہ ٹوٹل ہائیڈ یہاں سے جب پسٹر میڈی سی پہ ہے تو یہ ٹوٹل ہائیڈ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ ہمارے پاس 17.13 سیٹی میٹر آگئی ہے اس کے بعد یہاں پہ گیسکٹ ہوتے ہیں گیسکٹ کے اوپر پھر یہ ہیڈ فائنڈ ہیڈ فٹ کیا جاتا ہے تو یہ والا جو ہے لائنر یہ انجن بلوک کے اندر یہ لائنر ہوتا ہے یا اس کو سلنڈر بھی کہتے ہیں اب وی ون فائنڈ کرنا ہمارے پاس فارمولا آ جائے گا پائی اوور فور ملٹیپلائی بور سکر ملٹیپلائی سٹوک اور ملٹیپلائی نمبر آف سلنڈر چونکہ یہ ایک سلنڈر کا ہم والیوم فائنڈ کر رہے ہیں تو اس میں نمبر آف سلنڈر ایک ہی آ جائے گا پائی کی ویلیو ہوتی ہے 3.1416 اور ملٹیپلائی بور ہمارے پاس 15.9 اس کا سکر آ جائے گا اور ملٹیپلائی سٹوک 17.13 اور نمبر آف سلنڈر 1 آ جائے گا اب اسی کو آگے سال کرتے ہیں یہ 3.1416 ملٹیپلائی یہ بور سکر ہے تو یہاں پہ یہ ویلیو ٹو ٹائم ملٹیپلائی ہو جائے گی اور ملٹیپلائی یہ سٹوک اور ملٹیپلائی نمبر آف سلنڈر 1 ڈیوائیڈڈ بائی 4 یہاں پہ ان سب کو اکر والی جو ویلیو ٹائم ملٹیپلائی کیا تو ملٹیپلائی کرنے کے بعد 4 سے ڈیوائیڈ کیا تو یہ ہمارے پاس V1 آ گیا 3401.281 کیوبک میٹر کیوبک سینٹی میٹر یہ ویلیو ٹائم کیوبک انچ میں بھی ہوتا ہے کیوبک سینٹی میٹر میں ہوتا ہے اور لیٹر میں بھی ہوتا ہے اس کے بعد V1 ہم نے فائنڈ کر لیا اس کے بعد والیوم انچیمبر ٹی ڈی سی یعنی اب جس وقت پیسٹن ہے ٹی ڈی سی پہ ہوگا یعنی یہ ٹاپ ڈیڈ سینٹر پہ ہوگا تو یہ جو والیوم ہے یہ کلیرس والیوم یہ ہم نے یہ والا فائنڈ کرنا ہے اس کو کمپریس یا کلیرس والیوم بھی کہتے ہیں یعنی اب ہم V2 فائنڈ کریں گے V2 فائنڈ کرنے کا فارمولا سیم ہے پائی اوور فور ملٹیپلائی بور سکیر ملٹیپلائی سٹروک اور ملٹیپلائی نمبر آف سلنڈر یہ پائی کی ویلی آگئی تین اشاریہ چودہ سولہ ملٹیپلائی یہ بور سکیر بور ہمارے پاس دون اور سیم ہے 15.9 اس کا سکیر ہے جگہ ملٹیپلائی سٹروک یہاں پہ یہ 1.23 سٹروک آئے گا یہ والا جو یہاں سے لے کی یہاں تک جو ہائٹ ہے وہ ہمارے پاس 1.23 سینٹی میٹر ہے تو یہ سٹروک کی جگہ پہ 1.23 سینٹی میٹر آ جائے گا اور ملٹیپلائی 1 ڈیوائیڈ بائی 4 اس کے بعد اس کو سول کریں گے یہ پائی کی ویلیو ملٹیپلائی یہ بور یہاں پہ سکیر ہے تو یہ 2 ٹائم ملٹیپلائی ہو جائے گا اور یہ ملٹیپلائی 1.23 یہ سٹروک ہے اور ملٹیپلائی 1 ڈیوائیڈ بائی 4 اس کے بعد ان سب کو ملٹیپلائی کر دیں گے اور ڈیوائیڈ کر دیں گے 4 سے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 244.225 کیوبک سینٹی میٹر یا اس کو سی سی بھی کہتے ہیں سی سی کا مطلب ہوتا ہے کیوبک سینٹی میٹر دونوں طرح اس کو لکھ سکتے ہیں کیوبک سینٹی میٹر یا سی سی اب کمپریشن ریشو فائنڈ کرنے کا یہ جو فارمولا تھا وہ یہاں پہ آ جائے گا V1 ڈیوائیڈ بائی V2 V1 بھی ہم نے یہاں پہ یہ فائنڈ کر لیا یہ ہمارے پاس V1 ہے اور یہ ہمارے پاس V2 ہے اب V1 کی جگہ اس کی ویلیو آ جائے گی یہ والا جو ہمارے پاس ہنسر آیا تھا اور V2 کی جگہ پہ یہ والی ویلیو آ جائے گی 34001 اشارہ 281 اور ڈیوائیڈ بائی 244 اشارہ 225 اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس کمپریشن ریشو آ جائے گی 13.1 ریشو 1 13.1 ریشو 1 یہ ڈیزل پیٹرول اور گیس انجن کا فارمولا سیم ہی ہوتا ہے اور اس کو سٹروک اور بور مختلف ہو سکتے ہیں ڈیزل انجن، گیس انجن اور پیٹرول انجن کا ڈسپلیسمنٹ والیوم فائنڈ کرنے کا فارمولا یہ سیم ہی ہوتا ہے صرف جو ویلیو چینج ہوتی ہے وہ بور اور سٹروک میں فرق ہوتا ہے مختلف بور اور سٹروک مختلف ہو سکتا ہے یہاں پہ یہ کمپریشن ریشو ہمارے پاس جو آئی ہے یہ ڈیزل انجن کی 13.1 ریشو 1 جب کمپریشن ریشو جو P.J یا گیس انجن کی ہوتی ہے وہ 8 سے لے کے 13 تک جبکہ ڈیزل انجن کی 13 سے لے کے 23 تک یہ ڈیزل انجن کی کمپریشن ریشو ہوتی ہے پیٹرول انجن کی کمپریشن ریشو اس لئے کام ہوتی ہے کہ پیٹرول انجن میں جو اگنیشن ہوتی ہے وہ سپارک اگنیشن ہوتی ہے جبکہ ڈیزل انجن میں جو اگنیشن ہوتی ہے وہ کمپریسٹ اگنیشن ہوتی ہے اس لیے زیادہ کمپریشن ہوتی ہے ڈیزل انجن کے بس یہی دونوں میں فرق ہے دوستو یہی تھا آج کا ہمارا ٹرپک کمپریشن ریشو کے بارے میں یہ بہت ایزی ہے صرف آپ کو بورد سٹروک یہ معلوم ہونا چاہیے اور اس میں پائی کی ویلیو باقی یہ فارمولا گیس انجن پیٹرول انجن اور ڈیزل انجن کے لیے سیم ہوتا ہے یہ جو اوپر فارمولا تھا بس یہ فارمولا ذہن میں ہونا چاہیے باقی یہ بہت ایزی ٹاپک ہے آپ کسی بھی انجن کا ڈسپلیسمنٹ والیم یا کمپریشن ریشو فائنڈ کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں موسیقی 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 موسیقی